اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آرٹیکل کے دوسرے حصے میں وہ ہمیں گلوبل کوپریشن کی بارے میں بتاتا ہے کہ دنیا کا دوسرا سب سے اہم مسئلہ وہ ہے قوم پرستی اور عالمی یک جہدی کے درمیان خود بابا اور اس کے نتیجے میں معاشی بوران دنوں ہی عالمی مسائل ہیں انہیں عالمی سطح پر باہمی تعاون سے ہی موسر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے اور اہم بات یہ ہے کہ وائرس کو شکست دینے کے لیے ہمیں عالمی سطح پر معلومات بانٹنے کی ضرورت ہے مطلب کہ ڈھٹا کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا جائیے وائرس سے انسانوں کا یہی سب سے بڑا فائدہ ہے چین میں ایک وائرس اور امریکہ میں ایک کرونا وائرس انسانوں کو متاثر کرنے کے طریقے سے متعلق آپس میں کوئی بھی تجاویز نہیں شیئر کر سکتے لیکن چین امریکہ کو کرونا وائرس اور اس سے نبتنے کے طریقے کار کے بارے میں بہت ساری قیمتی انفارمیشن شیئر کر سکتا ہے ایک اٹلی کے ڈاکٹر نے صبح صبح ملان میں کیا دریافت کیا اس سے شام تک تیران میں کسی نہ کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے جب بھرتینہ کی حکومت متدد پالیسیوں کے درمیان ہچ کے چارٹ محسوس کر رہی ہے تو وہ کوریا سے مشورے لے سکتی ہے جنہیں ایک ماہ قبل ہی اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن ایسا ہونے کے لیے ہمیں علمی سطح پر تعاون اور اعتماد کے جذبے کی ضرورت ہے ممالک کو کل کر معلومات کو شیئر کرنے پر آمادہ ہونا چاہیے اور آجزی کے ساتھ مشورے لینے چاہیے اور ان کو حاصل ہونے والی ڈیٹا اور ریزلٹ پر اعتماد کرنے کے قابل ہونا چاہیے ہمیں طبی سامان تیار کرنے اور تقسیم کرنے کے لیے بھی عالمی کوششوں کی ضرورت ہے خاص طور پر کٹس اور وینٹی لیٹرز ہر ملک کو مقامی طور پر کوشش کرنے اور سامان کو جمع کرنے کے بجائے ایک عالمی کوشش کے ساتھ پیداوار کو بہت تیزی سے پیدا کیا جا سکتا ہے یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ زندگی کو بچانے والے سازو سامان کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کیا جائے جس طرح ممالک اسی جنگ کے درمیان سنتوں کو نیشنالائز کر دیتے ہیں اسی طرح کرونا وارس کے خلاف انسانی جنگ سے ہمیں پیداوار والی انڈسٹریز کو انسانیت کے لیے وقف کر دینا چاہیے ملکوں کی اپنی معیشت اور ان کی حالات کو دیکھ کے اس حساب سے اس ملک کی مدد کی جائے کسی قریب ملک میں اگر زیادہ قیسز ہیں تو سب سے پہلے اس ملک کی مدد کی جائے ہم ڈاکٹرز اور نرسز کو آسانی سے ایک دوسرے ملک میں بھیج سکتے ہیں مثال کے طور پر اس وقت کم متاثرہ ممالک طبیعی عملے کو دنیا کے بدترین متاثرہ علاقوں میں بھیج سکتے ہیں تاکہ ان کی ضرورت کی گھڑی میں ان کی مدد کی جا سکے اور قابل قدر تجربہ حاصل کیا جا سکے معاشی معاصل پر بھی عالمی سطح پر تامن کی اشہ ضرورت ہے معیشت اور سپلائی چین کی عالمی نوعیت کی پیش نظر اگر ہر حکومت دوسرے کی مکمل نظر انداز کرنے کے لیے خود ہی یہ کام کرتی ہے تو اس کا نتیجہ انفرادی اور ایک گہرہ بوران ہو سکتا ہے ہمیں ایک عالمی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کی تیز رفتار کی ضرورت بھی ہے ایک اور ضروری بات کوئی بھی ملک مہینوں تک اپنی ائر سپیس کو بند نہیں کر سکتا تمام بین الاقوامی سفر معتل کرنے سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں رکاوٹ بھی ہو سکتا ہے کم از کم ضروری مسافروں کو دوسرے ملک جانے کی اجازت دے دینی چاہیے ممالک نہ صرف ایک دوسرے میں ڈیڈا شیئر کر سکتے ہیں بلکہ اپنے عملوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں لیکن سائنس دان ڈاکٹر صحافی صحصدان کاروبار افراد وغیرہ بدقسمتی سے اس وقت دنیا کا کوئی بھی ملک ایک گلوبل لیڈر کا رول ادا نہیں کر رہا جیسا کہ کرونا وائرس بہت سے ممالک میں پھیل چکا ہے اس کی وجہ سے ہر ملک اپنے لوگوں میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ وہ دوسرے کسی ملک کے بارے میں سوچنے کا بھی اندازہ نہیں کر سکتا پچھلے عالمی بورانوں میں جیسا کہ دوہزار آٹھ کے مالی بوران اور دوہزار چودہ کے ایبولا کی بابا میں امریکہ نے عالمی رہنما کا اردار سبالہ تھا لیکن اس سال امریکہ کی کیسز اپنے خود کے ہی ادنے ہیں کہ اس نے یہ بات صاف کہہ دی کہ وہ اپنے لوگوں کی زیادہ پرواہ کرتا ہے نہ کہ انسان کے مستقبل کی امریکہ نے اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ بھی اتحاد کا تعلق ترک کر دیا جب اس نے یورپی یونین سے تمام ائر سپیس کی فلائٹس بند کر دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت کا انتخاب کرنے کی ضرورت کیا ہمیں ہوگی کیا ہم تفریق کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے یا ہم عالمی ایک جہدی راہ اپنائیں گے اگر ہم تفرقہ کا انتخاب کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ بوران طویل پا ہوگا بلکہ مستقبل میں اس سے بھی بترین تباہی پھیل سکتی ہے اگر ہم عالمی یک جہدی کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ نہ صرف کرونا وائرس کے خلاف بلکہ آئندہ تمام وبائی بیماریوں اور بورانوں کے خلاف فتح ہوگی جو 21 سدی میں انسانیت کو نقصان پہنچا سکتی ہے موسیقی